27 فوری کو اگر دیکھا جائے تو سادسین رزوی صاحب نے اعلان بھی کیا لیکن 27 فوری کو ایک بڑی تاریخ بھی ہے اور آپ سب کو شاید یاد ہو کے نہ یاد ہو کہ تحریک لبائک جب نکلتی ہے تو وہ اپنا جو ہے نا مطالبات منواہ کے واپس آتی ہے تحریک لبائک سمجھتی ہے کہ ہم سیاسی طور پر استعمال نہ ہو نیوز چینلز پہ جو بڑے بڑے صحافی ہیں ملک پاکستان کے مایانات صحافی وہ اس وقت ہر جگہ پہ یہی اعلان کر رہے ہیں کہ سادسین رزوی صاحب آنے والے وقت میں ایک ستارہ بن کے اوبر رہے ہیں اور سادسین رزوی صاحب اور بابا جی خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ واحد ایسے سیاسی ریڈر ہیں پاکستان کی ہسٹری میں کہ جو اپنے مطالبات منواہ کے ناظرین آج تحریک لبائک پاکستان کی طرف سے خود حافظ سادسین رزوی اور نائب امیر علامہ زہر حسین شاہ صاحب نے ایک اہم اعلان کر دیا ہے جس میں انہوں نے ستائیس فروری بروز پیر کو شٹر ڈاؤن ہرتال کا کہہ دیا ہے اور بہت بڑا اعلان تھا اور دن بر سارا دن لوگ انتظار کرتے رہے اس اعلان کا مختلف جماعتوں کے لیڈران ہو چاہے افسران ہو بیوروکریٹ ہو عوام ہو کہ مہنگائی کے خلاف جو سر توڑ میں مہنگائی ہے اور جو گریب عوام کا معاشی قتل ہو چکا ہے اس کے خلاف طریقے لبائک پاکستان نے جو ایک اقدام کیا تھا پیٹرول دو سو بہتر سے سنا ہے کہ تین سو یا تین سو بھی کراس کر جائے گا کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام اتنا سخت ہے کہ یہاں پہ سر توڑ مہنگائی آئے گی اور اٹھارہ پرسن جو مہنگائی کا تناسبہ یہ اس سے بھی اوپر چلا جائے گا مینی بجٹ اناؤنس ہوا لیکن اب بہت سارے ایسے بجٹ آنے ہیں جس میں طریقے لبائک پاکستان نے کوشش کی پانچ فروری کے بعد آج بیس فروری کو اہم اعلان ہو گیا ستائیس فروری کا میرے ساتھ ہے جی امان اللہ قائم خانے سوال یہ ہے کہ ستائیس فروری ہی کیوں کیوں اس دن کا اعلان کیا گیا اس کی بڑی وجہ کیا تھی یہ بیس فروری تھی آج پیر ہے تو دو دن بعد کب اعلان ہو سکتا تھا بد یا جمعہ رات کا لیکن ستائیس فروری بروز پیر ہی کیوں بڑا اہم سوال ہے اور ویڈیو کا پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے اور خود طریقہ لبیگ پاکستان پریس کانفرنس بھی کر رہی ہے بڑے اعلانات بھی کر رہی ہے لیکن اس طرح ان کی باڈی لینگویج وہ نظر نہیں آرہی اگریسیف جس طرح پہلے ہوتی تھی خود حافظ سعاد عدویس صاحب اب سیاست میں ہے اور طریقہ لبیگ پاکستان اب سیاستی جماعت ہے میرے ساتھ جی مان اللہ قائم خانے صاحب قائم خانے صاحب مجھے بتائیے گا ستائیس فروری ہی کیوں اس دن کا اعلان کیوں ہوا یہ ذرا ایک سوال ہے یہ ہماری امام کو بتائیے گا جی اس میں سعاد صاحب عدویس صاحب کی کوئی سیاسی بصیرت ہے اور جس طرح آپ نے دو طرح کی باتیں کی ہیں دو سوال مکس کی ہیں ایک ستائیس فروری والا اور دوسرا جو ہے سعاد عدویس صاحب کے حوالے سے بات کی تو سعاد عدویس صاحب الحمدلہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیور پولیٹیکل لیڈر بن چکے ہیں اور مختلف آپ نیوز چینلز پہ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز چینلز پہ جو بڑے بڑے صحافی ہیں ملک پاکستان کے ماینات صحافی وہ اس وقت ہر جگہ پہ یہی اعلان کر رہے ہیں کہ سعاد صاحب عدویس صاحب آنے والے وقت میں ایک ستارہ بن کے اوبر رہے ہیں نہ صرف پاکستان میں آپ انڈین چینلز پہ جا کے دیکھیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ سعاد صاحب عدویس صاحب کی مقبولیت نے جو جھنڈا گاڑا ہوا ہے وہ والا جھنڈا جو سعاد صاحب عدویس صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے لال قلعہ پہ جھنڈا لہرانا ہے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے وہ جھنڈا لہرانایا جا چکا ہے بلکل آسئی چونکہ ان کے آج میڈیا میں دیکھا جائے تو ہر طرف سعاد صاحب عدویس صاحب کے چرچے ہیں بلکل آسئی ستائیس فروری کا آپ پوچھ رہے ہیں ستائیس فروری کو میں ویسے بتاتا جاؤں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو جو پبلک وائس ٹی وی کے ناظرین ہیں ستائیس فروری کو اگر دیکھا جائے تو ساتھ سیندی صاحب نے اعلان بھی کیا لیکن ستائیس فروری کو ایک بڑی تاریخ بھی ہے اور آپ سب کو شاید یاد ہو کہ نہ یاد ہو ستائیس فروری کو ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کا عرصہ مبارک ہے پنڈی میں آپ کا مزار ہے اس حوالے سے آپ کو تمام تر کوریج ان دونوں چینلوں سے بھی ملے گی تو اس دن عرص بھی ہے اس دن شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی ہے میرے صاحب سے کوئی دماظ دم مست کلندر ہوگا انشاءاللہ بڑا سوچ ہے بڑا پلان کی ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ ساری سیاسی بصیرت ہے صاحب سیند رزوی صاحب کی اور میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں صاحب سیند رزوی صاحب کو لوگ کومنٹس کر رہے تھے صحافی ان سے کوشش کر رہے تھے جاننے کی اگلوانا چاہ رہے تھے بھائی آپ پریس کانفرنس میں بھی دیکھا ہوگا کہ صاحب بھائی آپ ملک گیر اڑتال کرنے جا رہے ہیں آپ سڑکیں بند کریں گے آپ روڑ بند کریں گے دھرنا دیں گے تحریک لبائی کی ان تمام معاملات سے باہر نکل چکی ہے تحریک لبائی کی اس وقت پیور پولیٹیکل جماعت ہے اور اس پولیٹیکل جماعت کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی سیاسی بصیرت یہی ہے کہ انہوں نے شٹل ڈاؤن ہرتال کا اعلان کیا ہے تو اس دن دو اہم کام ہیں ایک شٹل ڈاؤن ہرتال ہے اور دوسرا ممتاز اسے انقادری رحمت اللہ علیہ کا اور سے ہے اچھا کیا آپ جماعتیں جو ہے وہ تحریک لبائی پاکستان کے استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں کیونکہ ایک طرف جہاں عمران خان صاحب کی گرفتاری کا اعلان ہو رہا ہے گرفتاری کے چرچے ہیں کہاں یہ جا رہا ہے کہ جیل برو تحریک کا اعلان ہوگا آج عمران خان صاحب لہور ہائی کورڈ بھی گئے اور وہ چاہ رہے تھے کہ طریقہ لبائی پاکستان کسی طرح باہر نکلے اگر آج اعلان ہو جاتا تو ایک طرف تو زمان پار کا پریشر ہوتا دوسری طرف طریقہ لبائی کا پریشر ہوتا حکومت کی طرف تو کیا سمجھتے کہ طریقہ لبائی ان تمام معاملات سے نکل جاتی ہے بڑی آسانی سے طریقہ لبائی سمجھتی ہے کہ ہم سیاسی طور پر استعمال نہ ہو بلکہ جو ہمارا مین کام ہے نہ موسیٰ رسالت پر پہرہ دینا دوسرا گریب عوام کا سوچنا دیکھیں جی کسی کے کندے پر رکھ کے چلانا بہت آسان ہوتا ہے اور جو چلانا چاہ رہے تھے اور وہ صاحب 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 نے میں پھر دوبارہ سے یہ دیکھیں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں ان کی سیاسی بصیرت کو کہ انہوں نے وہ جناب اسے جو چلانا چاہ رہے تھے کام وہ اسے فیل کر دیا ہے توٹلی اس میں آپ دیکھیں جب کبھی خورم بھائی اسلام مخالف کام ہوتا ہے بات فرانس کی ہو ہولینڈ کی ہو یا آپ کی سویڈن کی ہو گستاخ رسول کا معاملہ ہو قرآن پاک کی گستاخی ہو سب سے پہلے تحریک اللہ بھائی کے رسول اللہ پاکستان کو بھارا جاتا ہے اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی اے کی قومت ہوتی ہے نون لگ والے کہتے ہیں کہاں ہے تحریک اللہ بھائی والے ٹھیک ہے نون لگ کی حکومت ہوتی ہے پی ٹی اے ای والے کہتے ہیں طریقہ اللہ بھائی والے کہاں ہیں ہمیشہ اس وقت یاد کرتے ہیں جب ان کی حکومتیں چلی جاتے ہیں ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے نیا پاکستان ایک پی ٹی اے ای کا چینل ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا کہ جناب سادسین رزوی صاحب نے جناب پیٹرول کا اعلان کیا تھا یوم کشمیر پہ کہ اگر آپ دس روپے بھی بڑھائے تو جناب ہم صرف نیا پاکستان نہیں امران ریاض خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہوا تھا نادر بلوچ کے اکاؤنٹ سے ہوا تھا بہت ساری ایسے لوگوں کے اکاؤنٹ سے ہوا تھا میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کہا گیا تھا وہ یاد دہانی کروا رہے تھے سادسین رزوی صاحب کو اپنی طرف سے بڑے بن رہے تھے کہ جناب ہم آپ کو یاد کرواتے جائیں کہ آپ نے اعلان کیا ہوا ہے اب کہاں گئے آپ اور یہ اچھا یہ تب کیوں نہیں جا گے جب ان کا اپنا دور حکومت ہے ان کے دور میں گستاکییں ہوتی رہی ہیں ٹھیک ہے اس وقت ان کی حکومت تھی اس وقت ان کے یہ ٹویٹ کہاں گئے تھے اس وقت امران ریاض خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس وقت کہا اس وقت یہ مطلب کیوں نہیں ہائلائٹ کیا گیا کیا مطلب اپنے مفاد کہ جب ان کی اپنی گرفتاریاں ہوتی ہیں اپنے مقاصد کے لئے اس وقت اپنے مقاصد کو استعمال کرتے ہوئے کیونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ تحریک لبائک جب نکلتی ہے تو وہ اپنا جو ہے نا مطالبات منواہ کے واپس آتی ہے اور صاحب حسین رجوی صاحب اور بابا جی خادم حسین رجوی رحمت اللہ لے واحد ایسے سیاسی ریڈر ہیں پاکستان کی ہسٹری میں کہ جو اپنے مطالبات منواہ کے واپس آئے ہیں اور یہ چاہ رہے تھے کہ استعمال کیا جائے لیکن میں پھر سے ساتھ سالیوڈ بیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی سیاسی بصیرت پہ ان کے تمام تر جو مضموم عزائم تھے ان کو جناب فیل کر دیا ہے بلکل اٹھے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ستائیس فروری ہے اور شیٹر ڈاؤن ہرطال کا اعلان کیا ہے کیا یہ تحریک لبائک پاکستان نے یہ اعلان ٹھیک کیا آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں اب اس کے والے سے کیا سوچتے ہیں سر بہت اچھا اعلان کیا ہے کیونکہ میں پرسنلی مرسد کچھ لوگ اٹیچ ہیں جو پی ٹی آئی سے بھی ہیں نون لیگ سے بھی ہیں اچھا جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ بار بار مجھے کالنگر کے کہہ رہے تھے کہ جناب ہاں جی ان کی تھے گئے ہو اعلان کیوں نہیں کر رہے مطلب یار آپ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے صاحب سے نون لیگ کا دور ہے اب جب پی ٹی آئی کا دور تھا نون لیگ والے کہتے تھے یار ہاں جی ان کی تھے گئے نے آپ کے کہتے ہیں کہ طریقے لبیگ پاکستان کچھ بھی کرے انہوں نے تنقید کرنی ہی کرنی ہے تنقید کرنی ہی کرنی ہے انہیں خطرہ سعاد رزوی صاحب سے نہیں ہے انہیں خطرہ اباناللہ قائم خانی سے نہیں ہے انہیں خطرہ مطلب کسی داڑی والے سے نہیں ہے انہیں خطرہ ہے تو خطرہ اسلام سے ہے کہ اسلام کا نظام اگر پاکستان میں نافذ کر دیا گیا ان کے جو ایاشیاں ہیں ان کے جو پروٹوکول ہیں ان کے جو شرابوں کے اڈے ہیں چلتے ہیں جوے چلتے ہیں زنا چلتے ہیں ان سب پہ روک تھام ہو جائے گی مسئلہ صرف یہ ہے کہ اسلام کا جب قانون نافذ کیا جائے گا تو اس وقت حساب ہوگا اور وہ حساب تحریک لبیگ والے کس طرح لیتے ہیں یہ ساری دنیا جانتے ہیں تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جی امان اللہ قائم خانی صاحب ہم نے ان سے پوچھا کہ ستائیس فروری کا اعلان ہی کیوں تو اس کا جواب آپ کو مل گیا کہ ممتاز حسین قادری کا اس دن اٹس ہے اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ آئیں گے ممتاز حسین قادری سے محبت کرنے والے آئیں گے اور اسی دن ہر سال کی طرح اس سال بھی خطاب ہوگا حافظ سعاد حسین رزوی کا میرا کام تھا آپ کو بتانا باقی آپ جو مرضی سمجھے طریقہ لبیگ کو اب وہ استعمال کر لیں گے اپنے مقاصد کے لئے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا چاہے کبھی آپ طریقہ لبیگ پاکستان سے اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں طریقہ لبیگ پاکستان سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں طریقہ لبیگ پاکستان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے جواب میں حافظ سعاد حسین رزوی صاحب کا ایک ہی جواب آتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے ہم اتحاد کریں گے تو اس سے کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کرے گا ان کے نام پر پہرہ دے گا غریب عمام کا سوچے گا اور مہنگائی کو کم کرے گا خصوصا سب سے بڑا جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لئے سوچے گا کیونکہ یہ ملک اپنا ہے جس ملک کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے یہی طریقہ لبیگ پاکستان کا اصل لیجنڈا ہے ویڈیو کیسے لگی اپنی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اپنے ہوسٹ میاں خورم کو اجازت دیجئے گا اللہ نکمان پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاک فوج پائندہ باد اللہ حافظ